جس سے مجھے پابندی تھی کہ میں کہیں جان نہیں سکتا کسی سے مل نہیں سکتا کہیں جلسہ تقریر یا جنسن پر تک نہیں کر سکتا پارگمنٹ کے چناؤں میں صرف ایک ہفتہ رہ جائے اور اس طرح کی تین دن کی سزا کنڈیڈیٹ کو دی جائے اس کے پیچھے کے حالات آپ کو جاننے چاہیے مجھے اگر بس چلے صدقار کا اور انتظامیاں کا تو ساتھ میں کھڑے کر کے گولیوں سے چھلنی کر دے اس وقت مجھ سے نفرت دیئے انتہار گناہ میرا صرف یہ ہے کہ جو بات آپ محسوس کرتے ہوں میں اسے کہہ دیتا ہوں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا میں ظلم کو ظلم کہتا ہوں آپ کو میں ظلم کہتا ہوں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی اس صفح کو روکنے کے لیے آپ بھی کیا اور ہمارے پیچھ کے لوگوں نے کونسی کوشش نہیں کیا ہمیں اسے جاننا چاہیے ہمیں اسے کہنا چاہیے کہ آخر ہماری مندنصیبیوں کی انتہا کیا ہوگی ہم کیسے اور کسے تک ضلیل کیے جائیں گے کچھ پیسے والے لوگ کچھ ناجائز کمائی کے لوگ اگر شریفوں کے حقوق پڑھنا کا ڈالیں گے تو سماج کہاں رہ جائے گا لوگ تو جی نہیں پائیں گے کسی کے آنسوں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا جا کر دیکھو آپ کو شاید چھاؤنی منع ہوا ہے دروازل دوے جانے غریبوں کے گھروں کے غریبوں کے گھروں میں کہاں پیسہ ملے گا پیسہ تو کوئی اور بھوٹے گا میں تو محبت بات ہوگا اور ہے کہ میرے پاس چندے سے رہنا ہو یہ چھناو میرے پاس نہیں ہے میں نہیں ہونا چاہتا تھا یہ چھناو مجھے کائی نہیں اتیار کیا اس چھناو کروڑ کی کے لیے اور آپ کے بیچ بولنے کی اتنی سزائیں ملی ہیں کہ آج تک میرے اوپر وہ مقدمے چل رہے ہیں جو میں آپ کے بیچ کچھ کہتے گیا ہوں لیکن کوشش ہی کی ہے کہ جب میں آپ کی وقالت کروں تو میں نہ میری آواز لڑکھڑائے نہ میرے قدم لڑکھڑائے ایک مضبوط وقیل کی طرح آپ کا مقدمہ پچھلے چالیس برسوں سے رہتا رہا جہاں بھی آپ کو بیزت کرنے کی کوشش کی گئی جہاں آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی اور پورے ملک میں جہاں بھی کمزوروں کے ساتھ نائم صافی ہوئی میں ان کے لیے بہت کچھ کر تو نہیں سکا لیکن ان کے غمے میں ضرور شریک ہوں اب آج جب میں داخل ہوا ہوں دڑیال میں اور میں نے آپ کی جذبات آپ کے استقبال کا انداز دکھا ہے تو سوائے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میں نے پاس کوئی الفاظ نہیں